اسلام علیکم دوستو دوستو تین ڈیولمنٹ کے اوپر بات کریں گے لائٹ نہیں ہے تو اگر روشنی کم ہو تو پھر بھی آپ نے تینوں ڈیولمنٹ سن لینے ہیں پہلی تو اسلام آباد سے سامنے آ رہی ہے سی ڈی اے نے ڈیمانڈ کی تھی جو ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونکیشن کارپوریشن ہے اس سے کوئی دوستو بسیز کی کانٹریکٹ گالبن دیا گیا تھا تو جون کے اندر بسیز اسلام آباد کے روڈ کو ہٹ کر لے گی کوئی تیس کی تدات میں بسیز گالبن اسی ماہ کے اینڈ تک یا اگلے ماہ کے شروع تک انہیں مل جائیں گی جو ڈرائیور وقیرہ ہوں گے انہیں بھی ٹرین کیا جائے گا کوئی دو ہفتوں کی ان کی بھی ٹریننگ ہوگی اور یہ بسیز بھی یہی ادارہ بنا رہا ہے ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونکیشن کارپوریشن سب سے پہلے جین روڈ کے اوپر ان بسیز کو چلایا جائے گا ان میں آئی جے پی روڈ ہوگا اس کے بعد کوئی تیرہ فیڈر روڈ کے اوپر بھی بسیز کو چلایا جائے گا جس سے کوئی ایک لاکھ لوگوں کو فائدہ ہوگا تو یہ کوئی چھوٹی تدات نہیں ہے اسلام آباد میں کافی خوبصورت لگیں گی الیکٹرک بسیز دورتی ہوئی اس کے بعد میرے خیال سے یہ جو جون ہے اور اس میں کوئی ستر بسیز ایڈ کر دی جائیں گی تو اس طرح اسلام آباد کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ کیپٹل ڈولمنٹ اتھارٹی کی طرف سے ہی غالبن کانٹریک دیا گیا ہے جو ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونکیشن کارپوریشن ہے اسے تو یہ ایک اچھی ڈولمنٹ سامنے آ رہی تھی خیر ملک میں ہی غالبن یہ بنائی جا رہی ہے کیونکہ جو یہ ادار ہے پاکستان کا یہ ہی ان بسوں کی پروڈکشن بھی کر رہا ہے اب گھر دوسری ڈولمنٹ کی طرف دوستو چلتا ہوں دوستو بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ چار شارعہ چونسٹھ ارب ڈالر رہی ہے مارچ دوزر تیس میں ابھی جو مارچ بھتر ہے جبکہ پاکستان کے رہی ہے دو شارعہ چھتیس ارب ڈالر تو دیکھیں بنگلہ دیش کتنا آگے نکل گیا یہ تقریباً ڈبل ہے ایکسپورٹ ایک ماہ میں تقریباً چھانوے پرسن یہ بن جاتی ہے کیونکہ بنگلہ دیش نے پاکستان ہم لے لے تو وہ پاکستان آج کے پاکستان سے شاید بہتر تھا وہ پاکستان شاید زیادہ ترقی کر رہا تھا اس پاکستان میں شاید زیادہ امن تھا زیادہ فسیلیٹیز تھی تب کے لحاظ سے کیونکہ آج یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ اتنی نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو لوگ ہیں وہ آج بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید اتنے مضبوط نہیں ہو سکے جتنا کہ ہونا چاہیے تھا یا یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایکسپورٹ اور ریمٹنسی اس طرح زیادہ دیان دیا نہیں کیا باقی جو اگر کہا جائے جو پراپٹیز کا بزنس ہے پاکستان میں وہ تو آپ کو پتا ہے بہت زیادہ چلتا ہے اس سے ریلیٹیز جو لوگ ہیں ان کی سیلریز آمدن سب کچھ اچھا ہوتا ہے جبکہ جو ایکسپورٹ ریلیٹیڈ انڈیسٹری ہے شاید وہ اتنی ترقی نہیں کر پائی پاکستان میں حالانکہ جو ایکسپورٹ ریلیٹیڈ انڈیسٹری پاکستان میں بنتی وہ ترقی کرتی تو آج پاکستان شاید اس سے زیادہ بہتر ہوتا پاکستان میں یہ جو مسائل آ جاتے ہیں ہر دو تین سالوں بعد کہ پاکستان کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے ڈالرز کی شکل میں کہ پاکستان کردہ واپس کرے یا امپورٹ کر سکے چیزیں تو یہ مسائل بھی شاید پاکستان کو نہ فیز کرنے پڑ جاتے لیکن خیر یہ ڈیٹا شیئر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ بنگلہ دیش ہم سے آگئی ہے یہ ڈیٹا شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کیوں پیچھیں ہیں اگر ہم یہ چیزیں نوٹ کریں گے تو پھر ہی لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان کیوں پیچھیں ہے کیونکہ پاکستان نے امریکہ کی جنگ کو اپنی جنگ بنا لیا تھا تو یہی چیزیں ہیں نا پاکستان میں جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دی گئی آج انڈیا پاکستان سے آگے نکل گیا اور اس میں کوئی شکو شوبہ بھی نہیں ہے سبی کو ریزن کیا ہے کہ انڈیا نے میرے خال سے امریکہ کی جنگ کو اپنی جنگ نہیں بنایا اس نے اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کی ہے ڈیم بنائی ہے اس نے سکول یونیورسٹیز بنائی ہے اپنے لوگوں کو پرہائی لکھائی کروانے کے لیے باہر والی جو انڈسٹری ہے آئی ٹی سیڈی لیٹیڈ وہاں کانٹریکٹ سائن کی ہیں جس کی وجہ سے آج ہر جگہ انڈیا نظر آتی ہیں بری بری پوسٹ کے اوپر لیکن پاکستان میں دیکھا جائے تو پاکستان میں جو پیسہ ہے یا تو ریل اسٹیٹ کی طرف کی ہے یا تو پھر جنگوں کی طرف کی ہے اور جو امریکہ کے ساتھ ہم نے مل کر لڑی ہیں تو اس میں پھر پیسہ بنا بھی بہت ہے بہت سارے لوگ امیر بھی ہوئی ہیں لیکن یہ ہے کہ عام طبقے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا عام طبقے کو فائدہ تب ہی پہنچ رہا تھا اگر انڈسٹری آتی پاکستان میں اگر تو بڑی بڑی یونیورسٹیز کے ساتھ پاکستان نے کانٹریکٹ کی ہوتے کہ ہمارے بچیاں اسے بیس تیس سال پہلے باہر گئے ہوتے بڑی تدات میں اور آج وہ کافی اچھی اچھی پوسٹ کے اوپر ہوتے لیکن خیار یہ انڈیا نے کیا بنگلہ دیش نے اپنی سپورٹ کی طرف توجہ دی لیکن پاکستان اس طرف توجہ دے نہیں پایا تو کوئی بات نہیں اگر ابھی بھی پاکستان کوشش شروع کر دیں تو بیس تیس سالوں میں پاکستان بہت آگے نکل سکتا ہے اور کیونکہ پاکستان کا جو سسٹم کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں آپ کو نارملی اتنی گربت نظر آئے گی نہیں مطلب جیسا کہ ابھی گورنمنہ نے فری آٹے کا علان کیا تو لوگ نکلے ٹھیک ہے فری آٹے کے لیے تو پھر نکلیں گے لوگ لیکن نارملی ویسے اگر دیکھا جائے نا دیکھنے میں تو گربت آپ کو اتنی نظر آئے گی نہیں جیسے کہ انڈیا میں نظر آتی ہے یا بنگلہ دیش میں بھی آپ کو نظر آ جائے گی تو میرے خیال سے پاکستان کچھ سسٹمی ایسا ہے یا کچھ ایک پیچھے پیرالل ایکانومی پاکستان کی چل رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ تو خیر یہ دوسری ڈولمنٹ تھی اب تیسری ڈولمنٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن جو بلاول بٹو زرداری ہیں انہوں نے لنگ ٹرانسپلانٹ اور لنگ کیٹ سینٹر کا افتتاح کی ہے اور کوئی ہیلتھ سیٹی اور فارماسیوٹیکل یونٹ کا بھی افتتاح کی ہے عبدالقادر شاہ جلانی انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنس گمبٹ میں گمبٹ یا گمبٹ کون ہے گمبٹ ہے نا کھیرپورڈ ڈیسٹرک میں ٹھیک ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لنگ سینٹر ہے اور وہ تو شاید پہلے انڈیا کی طرف جانا پڑتا تھا لوگوں کو تو اب یہ سندھ کے اندری فسیلیٹی مل گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ باقی جو پاکستان ہے باقی صوبی ہیں ازاد کشمیر وغیرہ اور گلگت بلتیستان یہاں سے بھی لوگ اس اسٹیٹوٹ میں آتی ہیں اور انہیں فری علاج کی سہولت فراہم کی جاتی ہے اگر تو ایسا ہے کہ پہلے انڈیا کی طرف جانا پڑتا تھا اور پاکستان نے اس بارے میں کچھ کیا ہی نہیں تھا ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس ڈاکٹر نہیں ہے لیکن کہیں انویسمنٹ نہیں نہ ہوئی لنگ سینٹر کے اوبر اگر تو اب ہو چکی ہے اب پاکستان میں یہ ساری فسیلیٹیز آ چکی ہیں حالانکہ پہلے بھی آ سکتی تھی انویسمنٹ بہت سارے لوگوں کے پاس موجود ہے پاکستان میں وہ کر سکتے تھے لیکن شاید انہوں نے کی نہیں پرائیورٹ سیکٹر میں بھی یا گوریمنٹ کر سکتی تھی انہوں نے کی نہیں تو یہ چیزیں ہیں پریاریٹی انڈیا کی پریاریٹی ہے کہ وہ ہیلتھ کے اوپر خرج کر رہی ہے ایڈوکیشن کے اوپر خرج کر رہی ہے ڈیمز بنا رہی ہے تو پاکستان کی پریاریٹی کچھ اور ہی نظر آتی ہے تو خیر یہ ساری معلومات میں نے آپ سے شیئر کی اپلا آدمی چینل کو سبسکریب کریں ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر کلک کریں اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ